بیلکم بیک ناظرین بات بڑی سادہ سی ہے کہ اگر حکومت پنجاب انظامیوں کو درست کرنے میں کامیاب ہو چکی ہے عوام کو ان کے مسائل جو ہیں حل ہو رہے ہیں تو پھر کھلی کچیریوں کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس حکومت یہ بھی کہتی ہے کہ ہم نے انظامیوں کو بھی درست کر دی ہے زہیم قائد صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ سیونٹی ایٹ سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ ہماری جو انظامیوں بھی ڈیلیور کر رہی ہے ڈیلیورنس 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 60 ڈیورنی سکسٹی ти سف hanat 60 ڈیورنس root perquèبھارک میں کہنی کو silos بہت بھی ریشت کرنے کی شے باذ شریف صاحب کام کرتے ہیں 22 22 ڈیورنس ڈینٹے پھرتے ہیں وہ ہمیں بھی چین سے بیٹھéralی دیتے اور صرف یہ ہے دیکھیں کہ یہ کونسپ جو ہے نا یہ نہیں ہے کہ ایک کھلی کچیری کر لی اور اس کے بعد گھر سو گئے ہر مہینے ایک یو سی آپ کو کرنی پڑے گی اور جب سات یو سیاں آپ کی ختم ہو جائیں گی تو پھر اس پہلی یو سی کی باری آ جائے گی اور ڈیلیورنس ہو گئے ایک ایم پی یہ سات مہینے بعد دوبارہ اس یو سی کے لوگوں کو اویلیبل ہو جائے گا اویلیبل تو وہ روز ہوئے گا اپنے دفتر میں بھی پھر اس کا یہ فائدہ ہے کہ جو لوگ دفتر تک نہیں پہنچ سکے پہنچ سکتے اداروں کے ان کو فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں یو سی ایک چھوٹی جگہ ہے نا پی پی کا حلکہ تو میرا حلکہ لاور کا سب سے بڑا حلکہ ہے پتا آپ کو اس بات کا اس میں تین یو سی ہیں جو بلکل رورل ہیں دو یو سی ہیں جو سلمز ہیں دو یو سی ہیں جو ہیں دس دس کنال کے گھر ہیں اور اس یہ ہے کہ وہ لوگ ان میں مکس اپ کی ہو سکتا ہے میں آپ کی بات پر ایمان لے آیا میں نے آپ کا کونسیپٹ سمجھ لیا آپ اتنا بڑا جہاد کر رہے ہیں یہ لگا کر کھلی کی چہریاں آپ لوگوں کو جو ہیں دفاتر تک نہیں پہنچ سکتے بیوروکریسی کے مظالم کا شکار ہیں آپ ان کے زخموں پر مرہم رکھ رہے ہیں آپ ان کے گھر لے کر جا رہے ہیں حضور عمر اسلام تو کہتا ہے کہ ان اقامات پر عمل ہی نہیں ہوتا سلمان غنی صاحب کہتے ہیں میں عمر اسلام کی بات پاننے تو نہیں آئے سلمان غنی صاحب کی بات پاننے میں ان کو جب یہ سیسٹر موجود میں آیا تو پنجاب کے چیف نسٹر کے والے سے یہ بات کہی جاتی تھی کہ یہ آئیں گے تو پنجاب میں گورنس بہتر ہوگی گورنس کیا ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ چیف نسٹر پنجاب بیس بیس گھنٹے کام کرتے ہیں لیکن اگر گورنس خائم ہوتی تو چیف نسٹر کو بیس گھنٹے کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑنی تھی وہ لاہور میں بیٹھتے خشاب ڈی جی خان آپ دیکھیں گجران والا گجرات اکاڑا قصور سسٹرم چل رہا ہوتا میں بار بار یہ بات کہوں گا اور میں یہ بات وسوق سے کہتا ہوں کہ سسٹرم کے اندر کوئی خلا موجود ہے اس میں آپ دیکھیں میں نے نشاندری سب سے پہلے کی کہ آپ نے آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں کہا کہ جب ہم آئیں گے تو ہم ڈسٹر گورنمنٹ سسٹم اپنا قائم کریں گے میں کہہ اس وقت تک جب ہم بیٹھے ہیں اس وقت تک جو جنرل مشرف کا ڈسٹر گورنمنٹ سسٹم ہے آپ وہ تبدیل نہیں کرتا اپنی موت خود مر گیا تھا اپنی موت خود مر گیا تھا اپنی موت خود مر گیا تھا اگر نہ یہ بات غلط کہہ رہا میں دوبارہ دورا دیتا ہوں اس وقت تک جو جنرل مشرف کا ہے وہ اپنی موت خود مر گیا تھا میں وہ آرڈر دکھا سکتا ہوں ساتھ ماہ پہلے چیف نسٹر پنجاب نے ایک آرڈر جاری کیا زاہد آمد کی قیادت میں ایک میٹی قائم کی کہ یہ پندرہ روز کے اندر ڈسٹرک گورنمنٹ سسٹم کے لیے سفارشاہ تیار کریں گے اس وقت تا آپ اپنا سسٹم نہیں بنا سکتے میں بتم جواب دیتوں نہیں آپ سننیں اسی ہزار لوگ آپ ان کو اکیلے کے پولا لیتے مجھے پر جواب دیتی رہا خلا بتا رہا ہوں کیا ہے کہ اگر اسی ہزار کانسلرز پاکستان کے سسٹم میں موجود ہوتے تو لوگ دربدر نہ ہو رہے ہوتے اراکین ایساملی کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ جا کے کونی کے چیرے لگائیں ان کا کام یہ تھا کہ وہ کانون ساتھ نہیں کریں میں صرف دو جملے ارز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری کنسیڈڈ اوپینن ہے کہ وہ نظام جو جنرل پرویز مشرف نے دیا تھا ایک وہ اکتیس دسمبر دوزار نو کو اپنی موت خود اپنے ہی کانون کے مطابق مر گیا تھا نمبر دو جس بات کی طرف لوکل گورنمنٹ کے کانون کی طرف شارع کر رہے ہیں ہم اسے اگری کرتے ہیں ہمارے مطابق وہ نظام جو جنرل پرویز مشرف نے بنایا تھا اس کو خود اس وقت کی حکومت اور وزیرعالہ نے قبول کرنے سے اس لیے انکار کر دیا تھا کہ اگر وہ نظام ان ووگ ان فیشن ہو تو پنجاب اسیملی کی ایمبٹ اتنی سے رہ جاتی ہے جو صرف اور صرف لیجسلیشن کی ہے وزیرعالہ نے اس سے ماننے سے سن لیں نمبر تین اس نظام میں یہ فنیس موجود نہیں تھی فنیس کا لفظ استعمال کر رہا ہوں یہ فنیس موجود نہیں تھی کہ وہ اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچ سکتا تھا کہ کس کے پاس یہ بات بلکل ان کی بات ایک خطک درست ہے ہم نے یہ کہا آپ نے ہمیں الیکشن نہیں کروائے اپنی بات کر رہی ہیں آپ نے میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ الیکشن نہیں کروائے مسلم لیگ کی کانسلر لگلاتے تو وہ شاید ڈیلیور کر پاتے آپ بلدیاتی الیکشن کی اور بلدیاتی نظام کی بات کرتے ہیں میرا خیال ہے بلدیات کا وزیر بھی نہیں ہے آپ بلدیات کا وزیر نہیں ہے آپ دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ سوپوں نے یہ الیکشن کروانے ہیں آپ کے پاس جب مدوادل سسٹم بلدیاتی نظام پر کمی بات کرے گا یہ غلط بات کرنا ہے میرے بڑھے بھائی ہیں میرے بزرگ ہیں میرے استادوں میں سے یہ کہہ رہے ہیں جی فیڈرل گورنمنٹ کہہ رہی ہے پروینشل گورنمنٹ کرانے ہیں سرچیف الیکشن کمیشنر is responsible for the commencement of the local body الیکشن کروانا چاہیے کانون دیکھ لیں آپ اٹھارویں ترمیم اٹھارویں ترمیم موجود نہیں ہے پلدیاتی نظام پر کبھی کریں گے پلدیاتی نظام ایک ضرورت ہے پلدیاتی نظام ایک ضرورت ہے آپ کچھریوں کی بات کر رہے ہیں دیکھیں میری بات سنیں زہین صاحب اس بات سے تو اگری کریں گے کہ جو پارلیمنٹ ہوتی ہے آپ لوگ راکینے اسمبلی ہیں آپ کی ذمہ داری ہیں کچھ اور ہیں دیکھیں یہ کام جو تھے جو کھلی کچھری ہیں گلی مولے کے مسائل کہ کھلی کچھریوں نجم بھائی کچھریوں کا یہ حال ہے کہ ہلکہ پی پی ایک سو چوالے سے تعلق رکھنے والے انہی کے پارٹی کے رکن پنجاب اس کام کی نگرانی کرے جو حکومت پاکستان سے اس ملک کے لوگ عوام آپ ہی کے ایم پی اے قادری صاحب ان کی بات سننے وہ بات کہتے ہیں وہ بات کہتے ہیں جو ان کی یہ کہتا ہے کہ گلی اور نالی اس کی ذمہ داری نہیں ہے اس روم بات تو سنیں نا وہ کہتے ہیں کھلی کچھری کے حوالے سے ان کا کہنا تھا وہ سیاسی نظام میں نئے آئے ہیں ایک بات جو کہہ رہے ہیں کھلی کچھری کے حوالے ایک دنٹ ایک دنٹ ایک دنٹ ایک دنٹ بات رہے ہیں ایدیات نے نون ایڈنسٹریٹر لگائے ہیں وہاں پر سیاسی کارکن کیوں نہیں لگ سکتے ابھی آپ نے کہا کہ سکھو سیاسی ہے میں اسے نے کہہ رہا ہوں آج لگائے ہیں آپ کے اسسسٹنٹ کمیشنرز لگائے گئے ہیں لاہور میں نو میں آپ کو خبر بتا رہا ہوں آپ دیکھیں چینلز کا جواب پرش کر لوں وہاں پر اگر سیاسی کارکن اگر ہم وہاں پولٹ پولٹکل لوگ لگا دیتے تو آپ نے آ جاں بیٹھتے کیا رہا تھا ایک سوال کا جواب ایک سوال کا جواب ایک سوال کا جواب ایک سوال آپ کے لئے ایک منٹ اصل مسئلہ کہاں سے اصل مسئلہ کیا ہے اصل مسئلہ کیا ہے اصل مسئلہ یہ ہے یہ پیروکریسی عمام کے مسائل حال نہیں کرتی نہیں کرتی آپ کوئی بڑے افسر کے دروازے پہ جا کے آپ اس کو اندر نہیں گو سکتے لیکن اس کے مقابلے میں اگر ایم پی ایز اگر ایم پی ایز کھلی کیچہری لگاتے ہیں تو کیا ایم پی ایز اتنے باثر ہیں پیروکریسی کے مقابلے میں کہ وہاں پر ان سے احقاماتیں مدرامت کر سکیں جملہ سن لیں بڑا ایمپورٹن جملہ ہے بلکل بلکل ہے اور اگر کسی قسم کی کمی اور کوتائی ہے وہ نہیں ہونی چاہی ہے اس کی ریسپانسبل گامنٹ پنجاب ہے اگر کوتائی ہے تو میں نے کہا رہا ہے سکسی سیونٹی پرسنٹ ڈیلیورنس ہے ہم ہنڈڈ پرسنٹ بلیب کرتے ہیں بیروکریسی بیروکریسی مجھے یہ بتائیں بیروکریسی ارکان اسمبلی کتنے بھاری ہیں اور جو بیروکریسی وہ کتنی بھاری ہے دونوں میں سے بھاری کون ہے اور کتنا بھاری ہے یہ بتاتے ہیں دیکھیں اس میں کسی کے یہ کشتی نہیں ہو رہی بات یہ کہ اگر کوئی ایگر بیری سننے اگر ایک اسمبلی کا جو رکن ہے وہ غلط بات کر رہا ہے اور بیورکرٹ اس کے لئے کے کوئی صحیح بات کر رہا ہے تو پھر وہ بیورکرٹ کی بات سنی جانے چاہیے اگر سیاسی آدمی صحیح بات کر رہا ہے تو بات تو صحیح عمل کی ہے نا کہ اس عمل میں کتنی تقویت ہے کیا ناظرین سے پوچھتا ہوں کیا اس وقت اس وقت تھانوں میں چھتر نہیں ختم نہیں کرنے لگا کیا ناظرین کیا ہسپیٹلز میں کیا ہسپیٹلز میں علاج میں شروع ہو گیا کیا کھانوں میں چھتر پڑھنے بند ہو گئے دینے پر کم ہو گئے ہیں اسی پر بحث کرتے ہیں بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد